موسیقی موسیقی تو بڑی بحث میں ابھی جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ کانگریس کی بھارت بچاؤ ریلی کی بات کریں گے کانگریس دلی کے رامدیلہ میدان میں شنیوار کو موڈی سرکار کے خلاف بھارت بچاؤ ریلی کرنے والی ہے اور اس میں دیش بھر سے کانگریسی کارے کرتا اور نیتا پہنچیں گے اس ریلی کے ذریعے جہاں ایک اور کانگریس دیش میں گرتی ارتھوستہ بڑتی بیروزگاری سمیت کسانوں کی سمسیاؤں جیسے مدے اٹھا کر سرکار کو گھرنے کی کوشش کرے گی تو وہیں دوسری اور کانگریس اس ریلی کے ذریعے راہل گاندھی کو پروجیکٹ کرنے کی تیاری میں ہیں لوگ سبا چناؤ 2019 میں کانگریس کی ہار کے بعد راہل گاندھی نے پارٹی کیا دکش پت سے استیفہ دے دیا تھا ایسے میں ٹیم راہل کی کوشش رہے گی کہ ریلی میں ایک بار پھر راہل کو پروجیکٹ کیا جائے اور ان کے لیے محل تیار کیا جائے موسیقی بھارت بچاؤ آندولن اس سے کتنا اپنے آپ کو کانگریس پارٹی ایک بار پھر سے اگر کہیں کہ ریوائیو کر پائے گی اسٹیبلش کر پائے گی یا راہل گاندھی کو پروجیکٹ کرنے کا یہ بہانہ ہے بھارت بچاؤ کی کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے انڈیویجول کو بچائے اور انڈیویجول اوبجیکٹیو جو ہے وہ نیشنل اوبجیکٹیو سے بہت اوپر نکل گئے ہیں بھارت بچاؤ کی ہم بات کرتے ہیں لیکن کوئی یونٹ پروڈکٹیوٹی کی بات نہیں کرتا ہے بھارت کیسے بچے گا جب ہر آدمی کام کرے گا ہر آدمی اپنے دائت کو نبھائے گا ہر آدمی اپنے راشت سے پریم کرے گا دوسری اور ایک دوسرے کو آکشہ پت کرنا اب مثلا انڈیویجول اوبجیکٹیو اتنے بڑے ہو چکے ہیں ہمارے دیش کے اندر میں کہ وہ نیشنل اوبجیکٹیو کو بلکل صاف کر کے رکھے ہوئے ہیں مثلا چھتیس گڑ کے اندر میں کیندر سرکار نے کسانوں کو دی جانے والی سبسٹی پر روک لگا اب اس کا کیا پربا ہوگا اس میں یہ انڈیویجول اوبجیکٹیو ہے اب ان کو جانے دو ان کو کرنے دو کام اور اس کا این نمبر افریزن سو سکتے دینے کے اور این نمبر ریزن سو سکتے نہ دینے کے اسی پرکار سے جب تک ہمارے راشت کے اندر میں ویوستہ نہیں آئے گی جب تک ہمارے راشت کی ضرورتیں نہیں ہوں گی ایک پچھر بہت پہلے آئی تھی اس کا نام تھا چکر تو جب تک ہم تین چکروں کو ایک سنتولن میں لاکر کے نہیں بیٹھائیں گے تب تک کسی بھی پرکار کا بھارت بچاؤ یا بھارت دوباؤ آندولن ہو ہی نہیں سکتا اس کا کوئی ارثی نہیں ہے اور آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کھالی اپنی پولٹیکل مائلیج خریجتے کی بات ہے اب راہول گاندی کو کتنا پروجیکٹ کرتے ہیں ان میں کتنی میچوروٹی آ چکی ہے وہ کس پرکار سے اپنے پلائن سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو وہ تو ان کا انڈیویجول تھنکنگ ہے نا کئی کاغرسی نیتا اس کی demand کر رہے ہیں کہ راہول گاندی کو واپس آنا چاہیے اس کے پیچھے بھی انڈیویجول اوبجیکٹیوز ہے ایک اور اچھا نیتا جو آپ کو گورننس دے سکتا ہو جو ایک ایک منٹ میں اٹھ اٹھ کے بھاگ نہیں جاتا ہو ایک ایک منٹ میں وہ غیر نہیں ہو جاتا ہو اس کی جگہ آپ اس کو آپ لانا چاہتے ہیں اپنے انڈیویجول اوبجیکٹیوز کی وجہ سے نہ آپ کے پاس میں اپنی پارٹی کے لیے کوئی اوبجیکٹیوز ہے اور نہ ہی آپ کے پاس میں راشتر کے لیے ایک اچھا مجبوط نیتا اگر آپ دیتے ہیں اپوزیشن میں تو اس سے ایک نیشنل اوبجیکٹیوز بھی سر ہوتا ہے اور پہلی ایسی ریلی ہے جو سونیا گاندھی کے ادھکش بننے کے بعد ہو رہی ہے بہت سنگٹھی سونیا گاندھی بھی ایک تیمپری ادھکش یہ دیکھا جائے تو تو اگر اس طریقے سے آپ کے تیمپری ایٹیٹیوٹس ہیں تو آپ پارٹی کو پرمنیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو آپ ایک ستھاپت اور اس کو آپ سٹیبلیٹی کیسے دے پائیں گے تو آج تو ان لوگ کو آدمی چنتن کرنا ہے کیا رہول گاندھی بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں مومو بھاوے منڈی علاوے تو بھی یہ لوگوں سے ہلا مچوا ہو اور اس کے بعد بن جا ہو آپ کون منا کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک ٹیکٹیس ہے کونگریس کی اس طرح سے چندر کشور شرما جی کیا آپ بھی کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں سیف کے پاس میں تھوڑا سا رکھ کر آؤں گی چندر کشور شرما جی ہاں نشک طور پر ایجے جی نے جو بھی بات کئی ہے وہ بہت اچھی بات کئی ہے ہر پولٹیکل پارٹیوں کا ایک مددہ یہ رہا ہے اور پولٹیکل لوگوں کا بھی ایک ایسور بن کے رہا ہے کانگریس کو شوچنا چاہیے کہ ابھی تک ان کو کوئی اصائی ادھاکش نہیں مل پایا اور راحل گاندھی ایک بار ادھاکش بنائے گئے پھر اس سریپا دے دیئے پریوار بات کے چلتے دنیا بر کی باتیں آئیں لیکن آج تک کانگریس نے اپنا کوئی اصائی ادھاکش ابھی تک نہیں بنا پیا یہ گور طلب بات ہے لیکن سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ آج کے دور میں جو جس طرح سے آج کی راجلی چلی یہ دیش میں بھارت بچاؤ کی بات تو دور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بپچھے کے شامنے پارٹی بچاؤ ابھیان کی بات ہونی چاہیے اور تمام ساری اس طرح کے کاکس ان کے پیچھے ان کے شامنے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے اسٹیتیو پر بڑا پرشن کھڑا کر رہا ہے تو ایسی سیٹی میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے راہل گاندی کو پرجک کرنے کی ریلی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس ریلی کے بعد کوئی بڑا نیڑے کانگرس دے لے راشتی اردہش کے روپ میں کسی کے نام کے آگے ہمیں لگتا ہے وہ راہل گاندی ہوگی ٹھیک ہے جائپور اور رائپور کا میں رکھ کروں گے سب سے پہلے جائپور مہندر سینی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رائپور سے امیت ہیں جائپور کا رکھ کروں گے جہاں پہ کانگرس شاسد کی کوئی راجے ہیں اور یہاں سے کئی بڑی تعداد میں کارکرتہ اور نیتہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں دلی تو مہندر کیا کیا مددے ہوں گے کون کون سے مددوں کا ذکر وہ تمام نیتہ اور کارکرتہ کر رہے ہیں یہ بلکل کیندر کی مودی سرکار کو گھیننے کے لیے کانگرس پارٹی نے دلی میں ایک بڑی ریلی کا آجن کیا ہے جس کو نام دیا گیا ہے بھارت بچاؤ ریلی مددے وہی ہے گرتی آرثک ویوستہ آرثک مندی بے روجگاری کسانوں سے جڑی سمسیہ اور اس میں ایک نیا مددہ جو جڑ گیا ہے ناغرکتہ سنشو دن بل کا ویروت کیونکہ دیکھئے کانگرس نے لوگ سبہ اور راجے سبہ میں بل کا ویروت کیا تھا اور اب موقع ہے ایک بڑا کارکرم سونیا گاندی کو جب راشتی ادکش بنایا گیا اس کے بعد بڑی ریلی کے روپ میں یہ آئیوزن ہوگا تو اس میں جو تین مکھے مددے تھے گرتی آرثوی ویوستہ بے روجگاری اور کسانوں کے جڑے مددے کے ساتھ میں ناغرکتہ سنشو دن بل کا ویروت اب اس میں ایڈول ہو چکا ہے حالانکہ راجستان کے لیے آج سے میں بڑا اپ ڈیڈ دینا چاہوں گا کہ مکھے منتری اشوک گیلوت دوپر میں ہی دلی پہنچ چکے تھے اور لگاتار جب سے اس پورے پروگرام کی روپ دیکھا تے کی گئی تھی کانگریس کے دوارا تب سے مکھے منتری اشوک گیلوت کے دوارا پرسنر بلک میسیج بھیج کر کے کانگریسی نیتا کاری کرتا ہو سے اس زیلی میں شامل ہونے کی اپیل آوان کیا جا رہا تھا اور تقریباً دس ہزار سے زیادہ نیتا کاری کرتا جو ہے کانگریس کے راجستان سے دلی پہنچ بھی چکے ہے جو اس زیلی میں شامل ہوں گے ڈپٹی سی ایم جن کے پاس میں کانگریس پردیش ادھکش پتی بھی جنمیداری ہے بڑی سے بڑی تعداد میں کاری کرتا ہوں کو جھوڑنے کی کوشش ہوگی ان بڑے نیتا ہوں کی بہت بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے جو سبسٹی کی بات یہاں پر ہو رہی تھی چھتیس گڑ کے جو مدے ہیں کیا وہ مدے کتنے زیادہ ہائلائٹ ہو پائیں گے اس ریلی میں اور کیا واقعے میں یہ لوگ اپنی بات کو ٹھیک ڈھنگ سے رکھ سکیں گے دیکھیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ چھتیس گڑ کا جو مدہ جیسے ہی شروع ہوا تھا جب شروعاتی دور پر ہی چھتیس گڑ کے جو مکہ منتری ہیں بھوپیش بھگیل انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ بڑے پیمانے پر دلی کچھ جو ہے وہ اگر کیندری پول میں چھتیس گڑ کا چاول نہیں کھریدا جاتا ہے سرکار اگر ان کی مانگوں کو نہیں مارتی ہے تو وہ دلی کچھ کریں گے کسانوں کے ساتھ دلی کچھ کرنے کی تیاری تھی لیکن اب بھارت بچاؤ آندولن کی طرز پر جب چھتیس گڑ سے دو ہزار سے زیادہ کی سنکھیہ میں کارکرتہ وہاں پر پہنچ ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں پدادیکاری وہاں پر پہنچ ہوئے ہیں مکہ منتری خود بھی وہاں پر ہے اور کسانوں کا جو مدہ تھا پچیس سو روپے سمرتھن ملی دینے کا لیکن جب کھریدی کی بات آئی تو اٹھارہ سو روپے میں جو کھریدی ہے وہ یہاں پر کی جاری ہے سب سے بڑی بات یہی دیکھنا ہوگا کہ اب جب اس بھارت بچاؤ آندولن کے ذریعے جب کسانوں کا مدہ وہاں پر اٹھے گا بڑے پہمارے پر چھتیس گڑ کا مدہ جو پورے دیش بھر میں چھائے ہوا تھا کسانوں کو پچیس سو روپے سمرتھن ملی دینے کا جس میں سرکار چھتیگر سرکار تو امیت یہ انتظار کرنا ہوگا کہ ان کا مدہ تو کم سے کم اٹھے بجائے اس کے کہ یہاں پر کچھ اور راجتگی مدے ہوں جس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش ہو امیت بہت بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اور بھاسکر گوز جی آپ اس کو کیسے دیکھنا ہے ایک بڑی ریلی ہونے والی ہے اور کافی سارے مدے جو کی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بپکش انہیں اٹھانے میں تھوڑا سا ناکامیاب ہوا لیکن اب جو ہے ان مددوں کو اٹھائے گا خاص کر ارتوستہ سی اے بی اور بیروزگاری تمام ایسے مددے ہیں دیکھیں میرا کہہ سے میرا ایک سجاؤ ہے اس چینل کے مادم سے اس کا جو ٹیٹل بھارت بچاؤ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ایدھر کانگریس کو بھارت کانگریس سے بھارت کو بچاؤ یا گاندی فیملی سے کانگریس کو بچاؤ کانگریس چلے گئے ساہ بولنے دیجئے ساہ بولنے دیجئے آپ جب بولتے ہیں ہم سنتے ہیں اچھا آپ سنتے ہیں اچھا تھوڑی دیر پہلے میں سجاؤ دے رہا ہوں اچھا آپ سجاؤ دے رہا ہوں کیوں آج تک موستہ میں سجاؤ دے رہا ہوں آج بات ہے میرا سجاؤ کام میں آ گیا سجاؤ نہیں بتائینا سجاؤ 4.5% تو آج آریے شرم آریے نہیں آریے یہ بتائیے آپ بولے تو دیجئے 45% آئیے 45 years آج 3.6% آج 7.3% یہ سمکاری آگرہ آپ مات بھولیے کہ 2004 میں جب کانگریس نے چھوڑا تھا 4.5% یہ رہیلی پہلے ہونے والی تھی آج نومبر میں یہ نومبر میں سیف میں آپ کیسے بہلے ہوں سیف کتنے پسندی بھی دور تھے اور نہیں تو یہ بار بار جو گانڈی فیملی کے گانڈی فیملی کو جو پرییکشن کیا جا رہا ہے جو گانڈی فیملی اور اب جیشوہ کر دیرا ہے سب سے سب تک پتی شد سے اب وہ 40% یہی ہے اس سے آپ بچانے کا کوشش کر دیئے تب کانگریس جا کے بچانے ہیں تب کانگریس کا رامیلہ میردان میں کچھ لوگ آئے ہیں سماجی کارے کرتا ہیں کسانوں کے مددے ہیں تمام مددے ہیں ارث وستہ ہے بیروزگاری ہے کہ یہی ایک موقع رہے گا آپ دیکھیں آپ دیکھیں جب ہم بات وہی کہہ رہے ہیں کہ گروز کی بات کر رہے ہیں کسانوں کی بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہ کسی پردے میں بات کریں تو آپ کون سا دنیا میں ہیں ہمارے پاس گروزوں پر بات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اسی دنیا میں آپ صرف ہنگڑوں پر پیشن کر کے آئے ہیں دو لاکھ پر بات کرنے والا ہمارے ہیں یہ بتائیں جہاں میں ہاتھ رکھئے آج کتی ہے چلیے آپ بتا آپ نے کتی ہے بتا دیجا آج آج کتی ہے آرہ ٹھیک ہے سیف اب اب میری بات سنی یا میں سوال سنی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ راحل گاندی کو ایک بار پھر سے کم بیک اور پھر سے وہ آئیں گے اور پھر سے دیمانڈ ہوگی یہ کب تک ہوگا مطلب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پھر سے ایک پروجیکٹ کرنے کی کوشش اور ہم نے وہی دیکھا کہ این ایسی ایو آئے این ایسی ایو آئے تمہار کاری کرتا نہیں نہیں آج کوئی نہیں راستہ ہوت کی بات کوئی نہیں کرنا سب بس پھر سے پھر سے پھر سے پروجیکٹ کرنے کی نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ راہول گانڈی دوبارہ آدھیکش پت پر آئیں سونیا گانڈ جی ریزائن دیا ہمارے راشتر ہم 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 کی کرتا ہمیں کیا بات کریں آپ سنی آپ دیں گی جواب آج 4.5 پرسن ڈی پہ دیجئے اچھی بات ہے زندگی میں کچھ بدلاغ لائیں تب تو ہم بات کر رہے ہم کچھ کہ دیجئے آپ کے وقت پیٹرول اور ڈیزل کر دیا یا کرنسی ہماری دیش کی بہت بہت خوبھار کر دی یا گیس لینگر یا صرف پیاس بہت لائے ہیں پیچھے کے آگڑے بیٹھا کے دیکھئے پیاس پیاس دان دوسر کیا پیاس 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 سنیے چار پر سیس لگا کہ ایجوکیشن بھی مہین دوائی میں جہاں پیاس سنیے دوائی پیاس کس 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 سنیے انپلائیمنٹ پیاس بات کرو صاحب کتنی انپلائیمنٹ دی انہوں نے اس کے اوپر کوئی سوال دی شرم بیباد دوارہ سولہ میں بند کرا دیا تھا سنی سے ٹھیک ہے سیف ابھی ابھی تک ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہو موقع دیG سب کو بات کر موسیقی 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 موسیقی